موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنات کی حاضری اور سواری سے بطال لیک میں نے بخت اثر ان آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا تو اس پر پھر سوالات آئے ہیں تو اس پر ذرا سا تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے دیکھیں جی ہوتا گیا ہے کہ یہ جو شریر جن ہوتے شیاطین من الجن جو شریر جن ہوتے مختلف روپ میں آ کر مسلمانوں کو تنگ کرتے بعض دفعہ تو کیا کرتے ہیں کسی انسانی جسم میں ظاہر ہو کر خود کو کسی بزرگ کے نام سے بھی منصوب کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کے سوالات کے الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں اور پھر اپنے اسی کو پھر لوگ حاضری کا نام دیتے ہیں چنانچہ ہمارے معاشرے میں آج کل جگہ جگہ جو ہے نا یہ حاضرات کا سلسلہ ایسے زوروں پر ہے سمجھ میں نہیں آتا لگتا ہے کہ یہ سپر ہی حاضری ہونے لگ گئی ہیں بعض مقامات پر مرد یا عورت کو حاضری اور پھر کسی بزرگ کی سواری آتی ہے حتیٰ کہ معاذ اللہ معاذ اللہ ایسے ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جو غوث پاک کی سواری کا بھی لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ بھئی مثلا حاضری میں مفتلہ عورت جو ہے وہ اس طرح ہم کلام ہوتی ہے کہ ہم غوث پاک ہیں ہم سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں پھر مجمع میں ایک بھیڑ لگ جاتی ہے لوگ سوالات پوچھنا شروع کرتے ہیں اور وہ عجیب و غریب سے پھر آگے سے جوابات آتے ہیں تو یہ بات تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ انسان کسی دوسرے انسان کے جسم میں حلول نہیں کرتا ذرا سوچو تو سیار بزرگان دین وہ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک معاذ اللہ معاذ اللہ ساری زندگی جو پردے کا حکم دیتے رہے کہ پردہ کرو پردہ کرو اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم وہ کسی عورت کے بدن میں آ جائیں گے استغفر اللہ تو انسان جو ہے نا وہ اس طرح حلول نہیں کرتا اپنے ذہن سے یہ بات یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جنات ہوتے ہیں اور بال ڈھونگی بھی ہوتے ہیں دونوں قسم کے ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے نا جو ضعیف الاتقاد لوگ ہوتے ہیں نا بڑے مروب ہو جاتے ہیں ان سے اور پھر ان سے جو ہے وہ معاملے رکھتے ہیں اس طرح جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ لٹے قسم کے دعوے کرتے ہیں ہم بغداد شریف سے آتے ہیں اور جناب غوث عاظم کے قدموں میں ہمارا مزار ہے تو اسی طرح جو ہے ان سے ذرا جس کو علم ہے صاحبان علم جو سوال پوچھتے ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں ایک نمبر کے ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بابا تو ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں وزائف بتاتے ہیں تو اس کا پھر علماء نے جواب دیا ہے کہ بھئی دیکھو نا بعض لوگ ہوتے ہیں نا انسان ہوتے ہیں نفس ہوتا ہے ان کو اچھا لگتا ہے ان کے ہاں بہت سارے لوگ جمع ہو جائے نا تو وہ اپنے آپ کو بڑے امپورٹنٹ سمجھنے لگتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھیں یہی حال لگا ہے جہاں بھیڑ زیادہ ہے وہاں شور زیادہ ہے تو اب جنات میں بھی چونکہ نفس ہوتا ہے تو اس لیے وہ ان کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھیڑ بھار لگی رہے ہیں یہ منافق جن ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی بزرگ کے نام سے موصوم کر کے یہ اپنے مشہور ہو جاتے ہیں پھر تازیم و تقریم کرواتے ہیں اور پھر لوگوں کا خرابہ کرتے ہیں اور پتا ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ کہا ان کا خرابہ ہو گیا تو اس طرح یہ معاملات ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جنات سے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھنے کہ یہ معاملات میرے کب تہہ ہوں گے یہ سارا معاملات کرنا یہ حرام ہے ان سے فیوچر کے بارے میں باتیں پوچھنا تو یہ بالکل ایسا اعتقاد کفریہ اعتقاد ہے تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے دیکھیں قرآن کریم میں سورة الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول کے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پس دیدہ رسولوں کے اچھا مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں کہ انہیں یعنی پسندیدہ رسولوں کو خاص غیوب پر پوری اطلاع دی جاتی ہے اور عالی درجے کا کشف دیا جاتا ہے اور بعض اولیاء اللہ کو بھی علوم غیبیہ بخشے جاتے ہیں برنبی کے واسطے سے پھر بھی نبی کا علم ان کے علم سے عالی ہوتا ہے تو انہیں بھی بعض چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں انگشاف ہو جاتا ہے پر ولی ولایت کے درجے میں ہوتا ہے اور نبی نبوت کے درجے میں ہوتا ہے درجے الگ الگ ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جنات چلے آئندہ چیزوں کا تو بتا دیا انہوں نے کہ وہ ہم سے تیز رفتار ہوتے ہیں جلدی پہنچ گئے وہاں بات پتا کر لی واپس آکے ہم سے پہلے بتا دیا ان کا کمیونکیشن بڑی فیسٹ ہوتی ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آگئی تو پچھلی باتیں کیسے بتا دیتے ہیں کہ بھئی باسا عقاد میں جنات سے لوگ پوچھتے ہیں یا کسی عامل کے پاس بھی جن ہوتے ہیں آپ داخلوں کو کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے تمہیں بچپن میں فلا مقام پر چوٹ لگی تھی بندہ کہتا ہے واہ بھئی حضرت آپ کا تو علم بڑا پہنچا ہوا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ باتیں نا وہ حاضری کا جن جو ان کے باس حاضر ہوتا ہے نا جن جس جن سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کے حمزات سے پوچھ لیتا ہے حمزات تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک ایک بات رٹی بھی ہوتی ہے اس سے پوچھ کے بتا دیتا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی اور ہر شخص کے ساتھ ایک حمزات پیدا ہوتا ہے جو کہ کافر جن ہوتا ہے اور وہ ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی ساری باتیں دیکھتا ہے اچھا حجاج بن یوسف کا ایک واقعہ آتا ہے لقت المرجان فی حکام الجان میں ذکر الوسوسہ کے تحت صفحہ نمبر ون تھیری تھی پر کے حجاج بن یوسف کے پاس ایک آدمی کو پیش کیا گیا جس کی طرف جادوگری کی نسبت کی گئی تھی حجاج نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا تم جادوگر ہو اس نے کہا نہیں تو حجاج نے کچھ کنکریوں لی اور ان کو گننے کے بعد مٹھی بند کر لی اور پوچھا کہ بتا میرے ہاتھ میں کتنی کنکری ہیں اس نے کہا اتنی اور اتنی تو حجاج نے ان کو پھینک دیا پھر ایک دوسری مٹھی بھری اور ان اس دفعہ کنکریوں کو گنا نہیں پھر پوچھا اچھا اب بتا میرے ہاتھ میں کتنی کنکرییں ہیں تو اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا تو حجاج نے کہا بھئی تجھے پہلی تعداد کیسے معلوم ہوئی اور دوسری تعداد کیوں نہ معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگا پہلی دفعہ جب تم نے کنکرییں اٹھائیں تھی تو تم جانتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکرییں ہیں تو آپ کے وسواس نے پھر آپ کے وسواس نے میرے وسواس کو بتا دیا اور یہ دوسری مٹھی جب آپ نے بھری نہ تو آپ نے نہ گینی تو آپ کو بھی علم نہیں تھا آپ کے وسواس کو بھی علم نہیں تھا تو جب میرے وسواس نے اس سے پوچھا یعنی میرے جن نے اس سے پوچھا میرے حمزاد نے تیرے حمزاد سے پوچھا تو تیرے حمزاد کو خبر ہی نہیں تھی تو میرے حمزاد کو کیا بتاتا تو اس نے بھی مجھے کوئی خبر نہ دی تو مجھے بھی علم نہ ہو سکا تو یہ ان کی شعب دے بازیاں ہوتی ہیں حمزاد کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو بڑی تفصیل سے دو دروز دے چکا ہوں آلہ حضرت امام احمد رضا خان فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر اکیس صفحہ دو سو سولہ سے دو سو سترہ تب فرماتے ہیں کہ حمزاد ایک قسم کا شیاطین میں سے ہوتے ہیں اور وہ شیطان کے ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ مطلقاً کافر بلعون عبدی ہے اس کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا وہ برکتِ صوبتِ اقدس سے مسلمان ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمزاد صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جس کے ساتھ حمزاد جن اور حمزاد فرشتانہ ہو تو دو حمزاد ہوتے ہیں جنوں میں سے اور ایک ملائکہ میں سے فرشتوں میں سے لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے میری وزہ فرمای کہ وہ مسلمان ہو گیا لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ تو بارحال اس میں پھر بڑی تفصیلات فتاوہ رضویہ کی جلد اکیس میں آپ پڑھ سکتے ہیں سفہ دو سوالہ سے دو سوال نہیں سکتے ہیں پھر حضرت وحاب ابن منبع فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے کافر کا شیطان کافر کے ساتھ اس کے کھانے سے کھاتا ہے اس کے ساتھ اس کے پانی سے پیتا ہے اس کے ساتھ اس کے بستر پر سوتا بھی ہے لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کی تاک میں لگا رہتا ہے کہ مومن اپنی عقل سے کب غافل ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے شیطان زیادہ کھانے والے اور زیادہ سنے والے آدمیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے تو لقت المرجان فی احکام الجان میں ذکر القرین قرین کے ذکر میں صفا 126 پر یہ موجود ہے اچھا حمزاد جن کی بارے میں کچھ تفصیلات پہلے بتا چکا ہوں کچھ پھر انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے نا یہ دست غیب کی متعلق بھی پوچھا ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں